بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی شکر گزار رہے اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرے کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو شوہر کی ناشکری کرتی تھی اور اس کے احسانات کو بھلا دیتی تھی اگر ان میں سے کسی ایک پر تم زندگی پر احسانات کرتے رہو پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی کمی کتا ہی دیکھ لے تو کہتی ہے میں نے تو کبھی تو اس سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے ایک روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے خاوین کے ناشکر گزار ہو حالانکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو ان حدیث کی پیش نظر بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار اور احسان مند ہو اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے کسی انسان کے حلال نہیں کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ اس پر اس کا حق بہت بڑا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت اللہ تعالیٰ کہا خدا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کہا خدا کرے حتیٰ کہ اگر وہ کجاوے کی پیٹ پر ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی حاجت کیلئے بلائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے سے انکار نہ کرے اور ایک روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر شوہر کہا ختنا بڑا ہے کہ اگر اس پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ نکلے اور وہ اسے نگل لے تب بھی وہ اس کا خدا نہیں کر سکتی